ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو دنیا بھر میں پانی ہے اس کا 97.5% پانی سالٹی ہے صرف 2.5% وارٹر ہے جو فریش ہے یعنی کہ اگر سیویریٹی امیجن کریں گے یہ اتنا سیویر معاملہ ہے کہ صرف دھائی ٹکا پانی فریش ہے اور وہ دھائی ٹکا پانی کا 0.3% پانی ہے جو سرفیس پہ ہے اس میں سے بہت بڑا تپکہ ہے جو گلیشیرز میں لکٹ ہے اور باقی گراؤنڈ وارٹر ہے لیکن سرفیس وارٹر صرف 0.3% ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو 0.3% ہے یہ ہمارے سروائیول کا حصہ ہے لیکن اللہ تعالی جو انسانوں کا بنانے والا ہم سب کا مالک ایک ہی ہے ہم سب اسی کے بنائے ہوئے کرییشنز ہیں سب کے اندر ایک ہی خون ہے اور سب کو ایک ہی پانی پینا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پانی بنانے والے مالک کی پلاننگ بھی ہے جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اکثر حصہ پانی کا 97.5% پانی تو سالٹی ہے اور سالٹ بھی اتنا سیویر کے بیچ میں ایک ریسرچ جو نیوز پیپرز میں آئی تھی اس میں آیا کہ اگر سارا کے سارا سالٹ جو سمندروں میں سے نکال کر کے زمین پر فہلا دیا جائے تو اتنا 500 میٹر سے زیادہ ہے یعنی چاردیس مالے کی بلڈنگ سے زیادہ سالٹ کا پورا کے پورا لیئر پورا زمین پر آ جائے گا اتنا سالٹ ہے اس میں اب یہ جو سالٹی وارٹر ہے اس سالٹی وارٹر کا ایک بہت بڑا رول ہے کیوں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انوارنمنٹ میں جو بیلنس منٹین رکھنے کے لیے اتنا پانی تو ریکوائیڈ تھا اب ہمیں پینے کے لیے فریش پانی چاہیے ایک ایسے میکنزم کی ضرورت تھی جو میکنزم اس سالٹی وارٹر کو فریش میں کنورٹ کر کے ہمیں سپلائے کر دیں اور وہ میکنزم بھی اوپر والے نے رکھا ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پانی بھاب بن کے جب اوپر جاتا ہے اور بارش بن کے جب برستا ہے تو فریش پانی برستا ہے یعنی کہ ہمیں جو پانی چاہیے وہ پانی ہوتا ہے وارٹر سائیکل تو جتنا پانی ایوپریٹ ہوتا ہے سمندروں میں سے اتنا ہی پانی جا کر کے برست بھی جاتا ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو سب ایوپریٹ ہو کر اگر باہر نکل جاتا ہے یونیورس میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سمندر سرٹن ٹائم کے اندر سوک جاتے یہ اس کا پریزرویشن ہے وارٹر کا پریزرویشن ہے کہ ہمارے پاس ایک ایٹموسفیر ہے وہ پانی کو باہر جانے سے روک دیتا ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن کے اندر سکسٹی جگہوں پر پانی کا ذکر ہے وارٹر سائیکل کا پورا ڈسکرپشن کئی جگہوں پر ہے کہ جہاں اللہ تعالی نے بتایا کہ کس طرح سے پانی جو بھاب بن کے اوپر جاتے ہیں اور بادلوں میں سے برستے ہیں جو اس زمانے کے سائنس اور ٹکنالوجی کے حساب سے ایک بہت ہی ایسی انفرمیشن تھی جو تب کے زمانے کے لوگ جانتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پانی کے بارے میں تو قرآن میں یہ کہا گیا سورہ انبیاء کی آیت ہے سورہ 21 آیت نمبر 30 میں نے پانی سے ساری زندہ چیزوں کو بنایا کیا تم پھر بھی ایمان نہیں لاؤں گے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ساری کے ساری زندہ چیزیں اس کے اندر ساری چیزوں کے اندر جو بیسک بنیادی سبسٹنس ہے وہ سیل ہے اور سیل کے اندر 60-80% پانی ہوتا ہے جو سائٹوپلازم جو سیل کا بیسک کمپوننٹ ہے اس میں 60-80% واتر ہوتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں بنانے والا تو جانتا ہی ہے اب یہ جو سالٹی واتر 97.5% وہ اگر فریش ہوتا تو شاید وہ پریزرگ بھی نہیں رہ پاتا اس کے پریزرگ رہ پانے کے لیے تاکہ ہم اسے استعمال کریں وہ پانی وہیں سے آ رہا ہے ہمارے بارش کا پانی وہ سمندروں میں سے بھی جو بھاب بن کے آ رہا ہے وہ ہمارے سپلائی کا انتظام کیا گیا ہے اور وہ پانی بھی سڑ جاتا لیکن اس کا بھی انتظام ہے کہ جو چاند ہے اور چاند کی وجہ سے جو ٹائڈز ہوتی ہے ہائی ٹائڈ لو ٹائڈ اور جو موجیں چلتی ہواوں کی وجہ سے ویوز یہ ہائی ٹائڈ اور لو ٹائڈ کے وجہ سے وہ پانی سڑتا نہیں ہے نہیں تو یہ پانی اگر پڑا 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 یہ بھی سڑ جاتا اور وہ بھی انیوزویل ہو جاتا تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے پریزرویشن جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وارٹر پریزرویشن وارٹر پریزرویشن میں اوپر والے نے بہت سارے سسٹمز رکھے ہیں لیکن یہاں پہ فساد کرنے والا انسان بھی ہے جو انسان جا کر بہت ساری چیزیں خراب کر دیتا ہے